بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کے تعاون سے بابر حیات شو ناظرین ہم تو سوچ رہے تھے ان زمام الحق کے حوالے سے کہ ان زمام وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی پلینگ الیون کو درست کرنا ہے اس میں تبدیلیاں کرنی ہے اور خبریں آ رہی تھی کہ تین بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں پاکستان کے جو ورلڈ کپ پلینگ الیون ہے اس میں اگینس میدرلینڈ لیکن اس دوران اچانک نکل کر سامنے آئے ہیں مکی آرثر جی ہاں پاکستان کے ڈائریکٹر کرکٹ مکی آرثر اچانک نکل کر سامنے آئے ہیں اور بالکل اینڈ آف دا ڈے آج انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ جناب جو کچھ مرضی ہو جائے ایک بندے کو ہم جو ہیں وہ ٹیم سے باہر نہیں کریں گے جو کچھ مرضی ہو جائے اس کو میں مکمل طور پر سپورٹ کروں گا ایک پلئر کو مکمل طور پر سپورٹ کروں گا وہ کون سا پلئر ہے جس کو وہ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان اس ورلڈ کپ میں کیا واقعی اماد وسیم کو بہت مس کرنے جا رہا ہے کیونکہ ایسا ہی کہنا ہے محمد آمر کا بڑا مطالبہ سامنے آگیا ہے اماد وسیم کے حوالے سے آج ہی ان کا لیٹسٹ اس حوالے سے بیان سامنے آیا ہے اور کچھ دو تین اور پلئرز کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ ان کو پاکستان کے سکورٹ کا حصہ ہونا چاہیے تو کیا یہ ساری چیزیں ہم لے کر کے ہی نیدر لینڈ کے خلاف میدان میں اتریں گے اور کیا ہم نیدر لینڈ کے خلاف میچ کو کہیں آسان تو نہیں لینے جا رہے کیا ہم اپنی بیسٹ پلائنگ الیون نہ کھلا کر نیدر لینڈ کے خلاف اور اس میچ کو بھی ایک وارم اپ میچ کے طور پر لے کر کے ایک بڑے جھٹکے کی طرف تو نہیں جا رہے اس پہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اور پھر مجھے اپنی رائے دیجئے گا کہ میرا تجزیہ اس حوالے سے درست ہے یا نہیں ہے اور یہ خبر بھی آپ تک پہنچانی بہت ضروری تھی دوسری کچھ ایک دو خبریں بھی ہیں پاکستان کے ورلڈ کپ کے حوالے سے جو ہے وہ پرفارمنس کے حوالے سے این مارگن کا اور مائیکل آرثرٹن کا بیان سامنے آیا جی اب پاکستان کے حق میں بھی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی تو کیا ان لوگوں کی امیدوں پہ ہم پورا اترنے جا رہے ہیں یہ جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے مکی آرثر کا جو سامنے آیا ہے یہ کیا رنگ دکھائے گا ان تمام موضوعات پر بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پیٹ بابر ہے آج چو اور ہمارے پیج کو فیس بک پر لائک کر لیجئے گا تو جناب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مکی آرثر صاحب نے ایک بات تو کلیر کر دی ہے کہ جناب کووہ چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انگلینڈ جیسے مرضی کھیلے نیوزیلینڈ جیسے مرضی کھیلے بھارت جیسے مرضی کھیلے ہم وہ کھیلیں گے جو پاکستان کو سوٹ کرتا ہے جو ہمارے کمبینیشن کو سوٹ کرتا ہے جو ہمارے بابر اور رزوان کو سوٹ کرتا ہے جو ہمارے میڈل آرڈر ٹاپ آرڈر کو سوٹ کرتا ہے اور انہوں نے کلیر کر دیا ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جیسے میں سوچ رہا تھا تھوڑا سا دعا کریں یہ میری ایزمشن غلط ثابت ہو لیکن ان کی جو پریس کانفرنس ہے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے پری میچ پریس کانفرنس نیدرلینڈ سے پہلے اور آج بڑے عرصے کے بعد وہ میڈیا کے سامنے آئے اور جب سے وہ بنے ہیں کم از کم پاکستان ٹیم کے ساتھ پہلی بار وہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں اور آ کر انہوں نے میڈیا کے سوالوں کے زبردست جواب دیئے جواب بہت زبردست دیئے ہیں یہ نہیں ہے میں کہتا کہ انہوں نے غلط جواب دیئے ہیں ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور بڑے کلیر دکھائی دیئے ہیں وہ اپنے مائنڈ سیٹ میں اور مجھے لگتا کہ ساری ٹیم بھی ان کے پیچھے ہے وہی مائنڈ سیٹ آج انہوں نے وہاں پہ بیان کیا تو ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ جناب بڑی موڈرن ڈے کرکٹ ہو رہی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ تین سو سے زیادہ رنز بنے گے چار چار سو رنز بنے گے انگلینڈ جو کرکٹ کھیل رہی جس برینڈ کی نیوزی لینڈ نے آج جس برینڈ کی کرکٹ کھیلیا تو آپ کے اوپر اس حوالے سے کوئی پریشر نہیں ہے آپ کے پلیئرز کے اوپر تو انہوں نے کہا جی بلکل نہیں ہے ہمارے پلیئرز بھی بلکل capable ہیں کہ اس طرح کی کرکٹ کھیلیں اب اس پہ big question mark ہے جواب آپ comments میں دیں گے کہ کیا ہمارے یہ پلیئرز ہیں وہ ان کا جو آپ دیکھیں strike rate تو سر آج 125-130 کے strike rate سے جو ہے وہ میچ میں انگلینڈ کے خلاف میچ میں نیدرلینڈ کی جانب سے رچین روینڈرہ اور جو ہے وہ ڈیون کانوے نے بیٹنگ کی ہے ہمارے تو 85 پہ آکے 86 پہ آکے ہمارا strike rate ہی بند ہو جاتا ہے اور ہمارے سانس ہی بند ہو جاتا ہے ہمیں آگے سمجھ نہیں آتی تو لیکن بہرحال ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے players capable ہیں لیکن آپ خوش مت ہوئیے ہمارے players وہ کام بلکل نہیں کرنے جا رہے ہیں لیکن ہم وہ cricket کھیلیں گے جو پاکستان کا brand of cricket ہے اور وہ پاکستان کا brand of cricket یہ ہی ہے کہ ساڑھے 300 بنا کے end میں یہ کہنا کہ we were 50 runs short ٹھیک ہے یعنی 400 کی وکٹ پہ ساڑھے 300 ساڑھے 300 کی وکٹ کے اوپر 300 اور 300 کی وکٹ کے اوپر 270 پہ 70 بنا کے پھر end میں کہنا کہ I think we were 20 runs short یہ بیان بے شمار بار میں سن چکا ہوں پاکستان کے کپتانوں کی طرف سے even پاکستان کے دوسرے players اور بعد میں جو coaches ہیں آپ کے جب وہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو یہی بیان دیتے ہیں سر یہ world cup ہے مکی صاحب یہاں پر یہ غلطی کی گنجائش نشتہ اگر آپ کہیں گے نا جی کہ we were اتنے runs short and we were اتنے runs short تو پھر آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا آپ کو short نہیں ہونا ان میدانوں پہ آپ کو اگر 350 runs کی pitch لگ رہی ہے نا تو آپ کو اس پہ 400 runs بنانے ہیں 50 extra runs بنانے ہیں اگر پار سکور پونے 300 ہے تو آپ نے 300 بنانا ہے پار سکور اگر اس pitch کے اوپر ساڑھے 300 ہے تو آپ نے پونے 400 400 بنانا ہے یہ وہ world cup ہے اس میں no one is coming slow ایک بڑی ٹیم جو ہے وہ آج جو نیزی لینڈ کے خلاف ہاری ہے اور بری طرح سے ہاری ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بات ہے نا یہ بات سمجھنے والی ہے بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہی سوٹ کرتا ہے اب جو زیادہ concern کی بات ہے وہ تو میں آگے جا کے کرتا ہوں جو مجھے بڑی concern کی بات لگی ہے آپ لوگ بھی پریشان ہوں گے اس کو سن کے اور اگر وہ چل گئی تو لوگ خوش بھی ہوں گے کہ یہ بڑی اچھی بات کی ہے لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ballers جو ہیں یہ ایک بات انہوں نے کہا ہمارے ballers جو ہیں وہ ابھی بھی دنیا کے best ballers ہیں حالانکہ دو وارم اپ میچز میں ہم 700 سے زیادہ runs کہا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہمارا balling attack ابھی بھی بہترین ہے شاہین حارس یہی ہمیں جتواتے رہے ہیں چھپ کے دوسری جانے مصبع الوق نے کہا ہے کہ جناب ہم تو ماری موٹی ٹیموں کے خلاف جیتے ہوئے ہیں اور آسٹریلیا اور انگلینڈ کی دی اور سی ٹیموں کے خلاف جیت کے نیوزیلینڈ کی ہم جو ہے نمبر ون بن گئے اور افغانستان کے خلاف جیت کے ہم نمبر ون بن گئے ہمارا نمبر ون کوئی نمبر ون نہیں ہے یہ آج مصبع الوق نے کہا ہے انہوں نے کہا بہت زیادہ خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ خوش فہمی میں ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری دنیا کی نمبر ون باولنگ ہے نمبر ون باولنگ جو سمجھی جا رہی تھی نا آج نیوزیلینڈ نے اس کا پول کھول کے رکھ دیا ٹھیک ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا اس نمبر ون فاسٹر باولنگ کو اور سپنرز کو اور فلان کو اور فلان کو اور ورلڈ کپ کے فیوریٹ کو تو ہم اپنے آپ کو نمبر ون لیکن ایک بات انہوں نے درست کی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جو فاوم ہوتی ہے نا وہ آتی جاتی رہتی ہے لیکن جو کلاس ہے وہ کنسسٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ بولرز کیپیبل ہیں یہ خیر میں مانتا ہوں ان کی بات کیپیبل ضرور ہے اور وہ کہتا کہ صرف ایک گیم ہمیں چاہیے جس سے ہمارے بولرز کلک کریں اور اس کے بعد پھر پورا ٹورنمنٹ ہم چھا جائیں گے اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ نیدر لینڈ کے خلاف یہ جو میچ ہے اس میں یہ سب کچھ ہو جائے گا اچھا اس کے بعد جو امپورٹنٹ مزید چیز انہوں نے بلے باز انہوں نے کہا بابر آزم اور رضوان آپ کے میجر بلے باز ہیں تو انہی کے اوپر پریشر ہوگا پورا باقی بلے باز جو ہیں وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہے تو انہوں نے سب سے پہلے جس بلے باز کا نام لیا ہے نا جی اس کا تو نام لیا ہے انہوں نے امام الحق کا اس کے بعد انہوں نے کہا فخر زمان اس کے بعد بلکہ امام الحق کے بعد انہوں نے سعود شکیل کا نام لیا اور سعود شکیل کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ آپ you would love to watch him مطلب آپ اس کو اچھا لگے گا آپ اس کو کھیلتے ہوئے دیکھ کے یہ بہت اچھا پلئر ہے اچھا بات میں انہوں نے پھر کہا عبداللہ شفیق بھی اچھا پلئر ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فخر زمان ایک میچ وینر ہے اس کو بھی ایک اچھے میچ کی ضرورت ہے پھر انہوں نے بہت مشکل سے سلمان علی آگا کا نام لیا انہوں نے کہا ہماری بیٹنگ بہت اچھی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے ہماری بیٹنگ اچھا پرفارم کر رہی ہے سب اچھا اچھا پرفارم کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں playing 11 سوال پوچھا گیا playing 11 کیا ہوگی اور انہوں نے کہا we will keep you guessing ہم آپ کو guess کرتے رہیں دیں گے اور جب toss ہوگا تو ہماری playing around reveal ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری لمحات میں بھی کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں اور وہ wicket کو دیکھ کے i think so pitch کو دیکھ کے condition کو شاید وہاں پہ بھی کسی کے نام پہ کٹا پھر جائے لیکن سر ایک چیز انہوں نے کہی ہے اب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو کوچنگ سے ہٹایا گیا تھا اور اس وقت کی مشہور مشہور زبانہ cricket committee جس کے missbaul haq head تھے اور بعد میں انہوں نے ڈراما کر کے خود ہی پھر وہ سب کچھ بن گئے تھے اور ان کو نکال دیا تھا مکی آرثر کو تو وہاں پر وہ کیا کہہ گئے تھے کہ اگر آپ اپنی ٹیم کی بہتری چاہتے ہیں تو آپ شاداب خان کو اپنا کپتان بنا دیں اس وقت بہت سارے لوگ میرے سمیت یہ کہتے تھے یار ایک بچے کو کپتان کیوں بنائے تو سر شاداب خان جو ہے نا اس کو وہ ایک بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں مجھے ایسا فیل آتا ہے اور آج انہوں نے یہ کہا بھی ہے انہوں نے کہا کہ میں شاداب خان کو مکمل بیک کروں گا نہ اس کی ٹرن کرنے کی بال کو ایبیلیٹی میں کوئی فرق آیا ہے نہ وہ وکیٹ ٹیکنگ ایبیلیٹی میں کوئی فرق آیا ہے کمپلیٹ پیکنج کمال کا وہ کہتے ہیں جی پلیئر ہے فیلڈر بھی بہت اچھا ہے بیٹنگ بھی کرتا ہے انہوں نے کہا صرف اس کو ایک گیم چاہیے جس میں وہ فارم میں واپس آ جائے اور اس پہ جو انہوں نے ایک بات کی ہے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ سر اور کوئی کھیلے نہ کھیلے شاداب خان آپ کی طرف سے کھیل رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہوففولی وہ میچ کل ہوگا یعنی ہوففولی اگر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ورسز نیدرلینڈ کا میچ جو ہے وہ ہوففولی وہ میچ ہوگا جس میں شاداب خان کم بیک کریں تو اس سے مطلب یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ اسامہ امیر کے لیے فیل حال ابھی بھی کوئی موقع نہیں ہے اگر یہ میری ایزمشن غلط ثابت ہوتی ہے تو آئی تینک سو کہ پھر تو میں بہت خوش ہوں گا چلیے شاداب کو نہیں شامل کیا گیا لیکن پھر بھی اب ان کا یہ بھروسہ ہے شاداب خان کے اوپر اور اگر یہ بھروسہ ان کا چل گیا تو سب کہیں گے مکی آرثر واہ 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 اور اگر یہ نہ چلا تو پھر کیا کیا ہوگا سر پاکستان اگر اپنی پروپر پلینگ لیون نہیں کھیلتا اور موقع دیتا ہے اگین اپنے انہی پلیئرز کو جن کو وارم اپ میچز میں بار بار موقع دیا گیا ہے تو پاکستان ایک بہت بڑا رسک لینے جا رہا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ آپ کا چھوٹا میچ ہے ہلکا میچ ہے آپ کا اصل میچ انڈیا کے خلاف ہے جس حوالے سے انہوں نے بقاعدہ انڈیا کو چتام نہیں دیا انہوں نے کہا کہ تم گھبرا ہو نہیں اگر آپ بہت اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ہم بھی بہت اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور بڑا تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ مائیکل آتھرٹن ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب یہ پاکستان اس بار ہسٹری کر دے گا اور انڈیا کو ہرا دے گا مائیکل آتھرٹن نے انہوں نے کہا کہ میں ایک سٹرینج قسم کی یہ بات کرنے جا رہا ہوں لیکن پاکستان کی ٹیم اس بار ہسٹری کرے گی دوسری جانب جو ہے وہ این مارگن نے انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کی ٹیم ٹورنمنٹس میں بہت اچھا پرفارم کرتی ہے بائی لیٹرل میں بھلے یہ کچھ پرفارم کریں نہ کریں ٹورنمنٹ میں بہت اچھا پرفارم کرتی ہے تو یہ جہاں تک باتیں کی جارہی ہیں خود مکی آرثر بھی یہ سوچ رہے ہیں وہاں پر مکی آرثر کا یہ ماننا ہے کہ جناب اس میچ میں ہم بیک کرنے جا رہے ہیں فخر زمان کو بھی اس میچ میں ہم بیک کرنے جا رہے ہیں شاداب خان کو بھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید فخر زمان کو پتہ نہیں یہ کنفرم ہے یا نہیں ہے لیکن یہ مجھے اب کنفرم ہے کہ شاداب خان کو اس میچ میں آزمایا جا رہا ہے and let's see کیا ہوتا ہے کیونکہ سعود شکیل کی ٹیم میں جگہ تو کنفرم بن رہی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح سے انہوں نے عبداللہ شفیق کا ذکر کیا ہے maybe عبداللہ شفیق کو میدان میں اتار دیا جائے اب playing 11 کون سی میدان میں آتی ہے یہ تو انہوں نے کہا کہ you will be keep guessing لیکن سکارڈ میں بڑی تبدیلیوں کا again مطالبہ کیا ہے اب کی بار محمد عامر نے کیا ہے اور انہوں نے اپنے قریب ہی بیٹھے ہوئے اماد وسیم کے حوالے سے کہا ہے کہ اماد وسیم کو انڈیا کے اس ورلڈ کپ میں ضرور ہونا چاہیے تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نئے بال کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کے فاس بولر کے ساتھ اور انڈین کنڈیشن میں ان کی بال سکٹ کرتی ہے وہ شروع کے تین چار اوورز دے سکتے ہیں بیٹنگ بہت شاندار کرتے ہیں آٹھویں ساتھویں نمبر پہ بھی اور چوتھے پانچویں پہ آکے بھی آپ کو وہ ٹچ دے سکتے ہیں تو ان کو پاکستان بہت مس کرے گا باقی انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں جو میں اور آپ کرتے رہے ہیں کہ جو ہے وہ سرفراز احمد کو بھی ہونا چاہیے ٹیم کا حصہ پھر زمان خان اور عبرار کو بھی ہونا چاہیے ٹیم کا حصہ تو سر آمیر بھائی آپ تو پوری ٹیم تبدیل کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہاں آپ کے جو مکی آرثر صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ میرے وہ بوئیز ہیں جو دوہزار انیس میں بچے تھے اور آج یہ پل کر جوان ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جو من بن گئے ہیں they were kids at that time اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں ان بچوں کے ساتھ دوہزار انیس کا ورلڈ کپ کھیلا تھا اور آج وہ بچے جو ہیں وہ جوان ہو گئے ہیں اور آ گیا پھر جوان ہو گیا یعنی یہ آج انہوں نے جملہ کہا ہوگا اپنی ٹیم کے بچوں کو اور کہا ہوگا کہ میں بھی آ گیا ہوں تم بھی آ گیا ہوں چلو مل کے ایک بار پھر ٹرائی کرتے ہیں ٹیم کے اکٹھے ہونے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بہت اکٹھے ہیں اب یہ اکٹھے جو ہیں وہ کس طرح سے نیدر لینڈ کے خلاف میدان میں اترتے ہیں پاکستانی یہ جو آخری چند گھنٹے ہیں ان کا انتظار بہت مشکل ہے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ